ابھی تک آپ نے کچھوڑی سموسی تو بہت کھائے ہیں اور بیسن کے پکوڑے بھی بہت کھائے ہیں اس چنی کی ڈال کی ریسپی کو اگر آپ ایک بار بنا لیں گے اور کھائیں گے تو باقی سب سواد آپ کو فیکے لگیں گے یہ اوپر سے بہت اچھی کرسپی ہوتی ہے کرکوری اور اندر سے کافی سوفٹ ہوتی ہے چنی کی ڈال سے بنائی گئی ہے آپ اس کو بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اس کو بنانا تو بہت ہی آسان ہے اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو اس کو بار بار بنانا چاہیں گے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو آپ میرے چینل کو لائک کیجئے گا فرینڈ اور فیملی میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو دیکھیں اس کے لئے ہم نے ایک کپ چنے کی ڈال لی ہے جسے ہم نے چار سے پانچ گھنٹے سوک کر لیا ہے آپ چاہیں تو اسے اوور نائٹ بھی سوک کر سکتے ہیں جس سے ایک دم اچھی سے سوفٹ ہو جائے گی اس طرح اسے سوفٹ ہونی چاہیے تب ہی ہماری ریسپی اچھی سے بن کر تیار ہوگی تو دیکھیں اس سوک ہو گئی ہے اب ایک ہم گرینڈر جار لیں گے اور اس میں سے ہم ساری دال نکال کر اس گرینڈر جار میں ڈال دیں گے پانی کو اس میں بالکل بھی نہیں ڈالیں گے دال ہماری سوک کی ہوئی ہے اس لئے اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہے اور تھوڑی سی دال اس میں سے ہم بچا لیں گے اور الگ رکھ دیں گے اب گرینڈر جار کو ہم بند کریں گے اور اسے گرینڈ کر لیں گے تو دیکھیں ہم نے بینہ پانی سے دال کو گرینڈ کر رہا ہے اس میں ہم نے پانی بالکل بھی نہیں ڈالا ہے اور ایسے ہی ہم نے اسے موٹا موٹا دردرہ سا گرینڈ کر لیا ہے اب ایک ہم مکسنگ بول لیں گے اس میں اپنے ساری دال پیسی ہوئی ٹرانسفر کر لیں گے آپ اس طریقے سے اگر یہ ریسپی بنائیں گے تو آپ بچوں کے ٹیفن میں بھی اس کو بنا کر بھیج سکتے ہیں یہ بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی سب تہمیں دو سے تین بار بچے اپنے ٹیفن میں اسی کو لے جانے کی جید کریں گے اس میں ہم نے کچھ کٹ کری ہوئی ہریمچ ڈالی ہے اور اس میں ایک بڑے سائز کی باریک بلکل فائن چوب کری ہوئی پیاز ڈالی ہے پیاز جرور آپ ڈالے تب ہی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اگر آپ چاہیں بلکل بھی نہیں کھاتے ہیں تو اس کیپ کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ ہم نے ہرے دھنیے کی ڈنڈی اور ہرہ دھنیا کٹ کر کے ڈالا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تھوڑا سا اس میں ہم نے حلدی پاورڈا ڈالا ہے کلر کے لیے اور تھوڑی سی اس میں لال مچ پاورڈا ڈالی ہے آپ اس میں لال مچ اور اپنے حساب سے بھی بڑھا سکتے ہیں تھوڑا سا سوکھا ہرہ دھنیا ڈالا ہے یہ سب مسائلے ہم اس میں ضرور ڈالیں گے اور تھوڑی سی اس میں ہم ہنگ ڈالیں گے ہنگ سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اور اس میں ہم نے تھوڑا سا ادھرک لیسن کا پیسٹ بھی ڈالا ہے جس سے اس کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا اگر آپ نہیں کھاتے تو اس کو بھی آپ اسکیپ کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں ہم نے نمک ڈالا ہے نمک بھی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑے سی ہم نے کڑی پتے ڈالے ہیں باریک کٹ کرے ہوئے اور دو چمج بھر کے اس میں ہم نے بیسن ڈالا ہے بیسن اس میں جرور ڈالے گا ورنہ یہ ہماری ٹیسپی اچھی نہیں بنے گی اور دو چمج بھر کے ہی ہم نے اس میں سوجی ڈالی ہے تھوڑی سی اس میں ہم نے کالی میرچ پاورڈر ڈالا ہے اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اب اس میں ایک چمج بھر کے ہم نے کٹی ہوئی سوپ ڈالی ہے جب بھی ہم بیسن کی کوئی چیز بناتے ہیں تو سوپ ڈالیں اس سے ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا ہم نے بھنا ہوا جیرہ پاورڈر ڈالا ہے اور اس میں جو ہم نے سابو دال بچا کر رکھی تھی تھوڑی سی دو تین چمج وہ اس میں جرور ڈال دیں گے اب ان چیزوں کو ہم ہلکے ہاتھوں سے ملاتے ہوئے میکس کر لیں گے اس میں کوئی زیادہ تاگت لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت آسانی سے میکس ہو جاتا ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ریسیپی جرہ بھی پسند آتی ہے تو آپ میرے ویڈیو کو کم سے کم لائک کیجئے گا اور اگر اور بھی زیادہ پسند آئے تو آپ اپنے فرینڈ اور فیملی میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا آپ دیکھیں اس کو ہم نے اچھے سے میکس کر لیا ہے ایک کٹو ریلی ہے اس کے اوپر ہم کورٹن کا ریشمی یا تیری کورٹ کوئی سا بھی ایک کپڑا لیں گے اور اس کے اوپر رکھ کے اس کو ہم اس طریقے سے کس لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کس طریقے سے اس کو گول گھوماتے ہوئے کس لیا ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا پانی رکھائیں گے کپڑے کو گیلا کریں گے تھوڑا سا ہم اپنا اس میں سے ڈولیں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے تو دیکھیں اس کو ہم اس طریقے سے اس کے اوپر رکھ کر ہم ہاتھوں سے اس کا اس کے اوپر ایک گول شیپ دیں گے تو دیکھیں ہم اس کو بالکل اپنے حساب سے گول ہے چوکور ہے یا اوول شیپ ہے جو آپ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے اس کے لیے سرکل جیسا گول شیپ دیا ہے جو ہم نے اس میں ثابت چنے کی ڈال ڈالی ہے اس سے یہ دیکھنے میں اس کا لک بہت اچھا لگتا ہے اور جیسے ہی ہم اس کو اپنے ہاتھوں کے پر پلٹیں گے تو ایسا کا ایسا ہی گول بلکل ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا آسانی سے اوائل ہم نے پہلے سے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا اوائل کو ہم میڈیم فلیم پر رہنے دیں گے اور اس طریقے سے ہم بنا کر اس میں اپنے ٹکی ڈال دیں گے اور اس کو ہم ابھی کرشلی بلکل بھی نہیں لگائیں گے ورنہ یہ بکھر سکتے ہیں تو آپ جب یہ ایک سائیڈ تھوڑی سے گولڈن کلر کے ہو جائیں گے تب ہم کرشلی لگائیں گے اور اس کو ہم دھیرے سے پلٹ لیں گے اسی طریقے سے ہم اس کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے دونوں سائیڈ اس پہ گولڈن کلر آنے تک اسے ہم فرائی کریں گے تو دیکھئے اس کو ہم اسی طریقے سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے گولڈن کلر آنے تک اسے ہم فرائی کرتے ہیں یہ بہت اچھی اوپر سے کرسپی ہوں گے اور اندر سے کافی سوفٹ ہوں گے تو دیکھئے ہم نے ان کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے اور ہماری ٹکی دیکھیں کتنی اچھی دکھائی دے رہی ہیں ان کو ہم اسی طریقے سے نکال لیں گے اگر آپ کوئی اس طریقے سے ٹکی بنانی ہے تو آپ اسی طریقے سے بنائیے آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اس کو چاہیں تو سرکل کرنی کے لیے کپڑے کی جگہ ہتھیلی پر بھی گول کر کے آپ ان کو بنا سکتے ہیں تو دیکھئے اس دوسرے بیچ کو بھی ہم نے تیار کر لیا ہے اور اس کو ہم اس طریقے سے بڑی چھلنی پر رکھ کر نکال لیں گے جو ایکسٹرا ہوئی آئل ہوگا وہ اس میں سے نکل جائے گا تو دیکھئے ہماری سارے ٹکی بن کر تیار ہو گئی ہیں یہ برسات کے موسم میں کافی اچھی لگتی ہیں آپ اس کو چاہے کے ساتھ بڑا کر کھائیے آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہ آپ کے چاہے کا سواد بھی دو گناہ بڑھا دے گی اور آپ کو ہر بار اس نے ٹکیوں کو کھانے کی بارش میں جرور یاد آئے گی تو اس بارش میں آپ اس طریقے سے ٹکی بنائیے آپ کو بہت پسند آنے والی ہیں یہ اوپر سے بہت اچھی کرسپی ہوتی ہیں اور اندر سے کافی سوفٹ ہوتی ہیں آپ کو یہ میری ریسیب کیسی بھی لگی مجھے کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے جرور بتائیے گا اگر آپ کو میری ریسیب پسند آئے تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجئے گا اگر میری چینل کو آپ نے سبسکرائب نیٹ کر رہا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کرنی جائے گا پھر ملتے ہیں بائی بائی تیک کیا رام رام جی